بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب کرید سے ہوں گے اللہ پاک صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور سب کے رزق میں برکت دیں آمین سبح آمین آج میں آپ کے ساتھ موسم کے حوالے سے بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں موسم بہت مزیدار بارش والا ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ سموسے بنائے جائیں تو آج ہم چکن ویجیٹیبل سموسا بنا رہے ہیں تو ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں اور سپیشل آپ کے لیے ہی بنا رہی ہوں تو جس کے لیے میں نے کڑائی میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ oil ڈال دیا ہے اب ون ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ میں اس کے اندر لیسن کا فیسے وے کا ڈالوں گی ہلکا سا اس کو یہاں پہ ہم نے فرائی کرنا ہے ہلکی سی کشبو آنے لگ گئے لیسن میں سے تو پھر اس کے اندر ہم پیاز ایٹ کر جائیں گے ہلکا سا یہاں پہ پیاز کو پھرائی کریں گے ساتھ پیرنٹ ہونے تک یں گے یہ سمسے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ بھر پر زرین بچوں کو بنا کے بڑھے پاتے آز دیکھیں ہلکا سا بھون گے اب اس کے اندر ہم نے تقریباً 2 ٹی بل سپون جو ہے وہ میدہ ایڈ کر دینا ہے میدے کو یہاں پہ ہلکا سا بھونیں گے ہم کچھا پن ستم کریں گے ہلکا سا اس کے اندر زود ایڈ کریں گے یہ میں اس لئے کر رہی ہوں کہ سموسوں کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اسے مٹیریل جو ہے وہ اچھا بائنڈ ہو جاتا اس طرح اور ویسے بھی فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اس کے ساتھ اب اس کے اندر ہم نے باقی کی چیزیں ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی آنچ کو ہلکا کریں گے یہاں میں اس کے اندر ڈالوں گی سویا سوس چلی سوس سبزیاں زیادہ ہیں تو ہم اسی ساپ سے جو ہے وہ چیزیں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو ساتھ ہی تھوڑا سا سرکہ ایڈ کروں گی میں یہ نمک ہے کالی مرچہ اور گوٹی ہوئی لال مرچہ اور ساتھ میں تھوڑا سا چکن پاؤڈر ہے یہ ایڈ کرتیں گے چکن کو بوائل کیا ہوا ہے اور شریڈ کیا ہوا ہے یہ میں ساری اس کے اندر ڈال کر دوں گی اور ساتھ ہی ہم نے اپنی ویجیٹیبلز جو ہے وہ ایڈ کر دیلی ہے چھملا مرچہ بانگو بھی ہے اور گاجر ہے چھملا مکس کریں گے اچھے طریقے سے چھملا مکس کریں گے اچھے طریقے سے اچھے طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے طرح سے مسالے کے اندر جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کے سموسے بھڑ لیں گے چھملا میں نے کر دیا ہے بند بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹیریل ہمارا ہو گیا اب ہم سموسے کو فولڈ کر لیتے ہیں فیلنگ کر لیتے ہیں ان کی یہ دیکھیں میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ میرا آرڈر تھا میں سموسے اس طرح بنا کے سیل بھی کرتی ہوں تو میں آپ کو فولڈنگ کا طریقہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پھر سے بتا رہی ہوں اس طرح آپ نے پٹی کو یوں کرنا ہے سموسے کی نوک بنا لینا ہے یہ بلکل ہمارے سموسے کی شیپ بن گئی ہے اب اس کے اندر ہم نے مٹیریل بھرنا ہے اچھی طرح سے دبا کے آپ نے اس کو نیچے تک کرنا ہے تاکہ نیچے والی نوک تک جو ہے وہ مٹیریل جلا جائے میں نے اس طرح لے بنا کے رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی سارے سموسے میں نے بنایا ہے یہ اچھی طرح سے اس کو لگائیں گے ہم اس کو بند آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ ہمارے جو سموسے کی فیلنگ ہے وہ نکلے نا یہ دیکھیں یہ سموسے کی شیپ ہمارے پیاری بن گئی ہے بھی بڑے گیا ہے موسیقی